آپ کا میشن ہمارا میشن پاکستان کی ترقی ہماری ترقی سعودی وزراء کی وزیراعظم شہباز شریف کو یقین دہانی وزیراعظم سے سعودی وزراء خزانہ سمائکاری اور سنت کی الگ الگ ملاقات سعودی وزیر سمائکاری نے وزیراعظم کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا خالد الفالیج کا شہباز حکومت کی کارکرنگی پر اظہار اتمنان سمائکاروں کے وقت کو جلد پاکستان بھیجنے کا اندیا کہا سمائکاری کے حوالے سے پاکستان ہماری ترجیح ہے وزیراعظم نے بتایا حکومت معیشت کو دوبارہ پتری پر لانے کے لیے پوراظم ہے آئی ایم ایف چیف نے گدشتہ سٹینڈ بائی آرینجمنٹ سے متعلق وزیراعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا وزیراعظم امیر قویت اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی ملے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ادم مساوات کا ہے کرونا دور میں بھی غیر مساوی رویہ رکھا گیا محولیاتی تبدیلی نے دنیا کا منظرنامہ تبدیل کر دیا کاربن اخلاش میں پاکستان کا حساب بہت معمولی ہے اس کے باوچود ہم ریٹ لسٹ میں شامل ہیں وزیراعظم شہباہ شریف کا عالم اقتصادی فورم میں خطاب کہاں پاکستان محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہیں دوہزار بیس کے سلاف میں پاکستان تباہ ہو گیا ہمیں عوام کی بحالی کے لیے اربو روپے خرچ کرنا پڑے عالمی فنڈ سے مدد مانگی تو مہکے کرزوں کی پیش کش کی گئی بطور وزیراعلا جنگی سے بچاؤ کے لیے مربوط کوششیں کی پنجاب بھر میں ہیپٹائٹس کے علاج کی سہولیات دی لاہور میں گردوں کے علاج کا سبتال بنایا بولے شاہ سلمان اور ولی اہد انسانیت کی مدد کر رہے ہیں انصداد پولیوں کے لیے بلگیرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ اسحاق دار وزیراعظم شہباہ شریف کے نائب مقرر کابینا ڈیویجن نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا اسحاق دار ملکی تاریخ کے چوتھے ڈیپٹی وزیراعظم بن گئے اس سے پہلے زلفکار بھٹو، دوشت بھٹو اور پرویز الہی ڈیپٹی وزیراعظم رہ چکے اسحاق دار اس وقت وزیراعظم کے حبرہ سعودی عرب میں موجود ہیں جسٹیس باور سبتار کے پاس پاکستان کی سوا کسی اور ملکی شہریت نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے علامے کے مطابق جسٹیس باور سبتار کے گرین کارٹ کا اس وقت کے چیف جسٹیس کو علم تھا پاکستان اور امریکہ میں جائے دار ٹیکسی ریٹرنز میں ظاہر کر رکھی ہیں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے جسٹیس باور سبتار کو امریکہ کا مستقی ریزیڈنسی کارٹ ملا تھا جسٹیس باور سبتار کی والدہ کا سکول انیس سو بانوے سے چل رہا ہے جسٹیس باور سبتار کی فرم سکول کے لیگل ایڈوائزر تھی اور فیس وصول کی دوہزار پانچ میں جسٹیس باور سبتار امریکی نواخری چھوڑ کر پاکستان آگئے اور تب سے یہی ہے گیری کرسٹن وائٹ باد اور جیسن گھنیس بی ریڈ بال ٹیم کے کوچ مقرر ازر محمود دونوں فارمیٹس کے لیے اسسسٹنٹ کوچ ہوں گے بابر آزم چیمپینز ٹرافی دوہزار پچیس تک کے لیے کپتان مقرر چیمپین پی سی بی وانسن نقوی کی پریس کانفرنس کہا چیمپینز ٹرافی کے لیے سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن تیزی سے جاری ہے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے شیڈیول آئی سی سی کو دے دیا ٹیم فائٹ کر کے ہارے تو ذمہ داری لینے کو تیار ہوں فلیٹ چکس ہوئی تو کام خطرناک ہے پاکستان کو نمائع مشکلات کا سامنا ہے ایم ڈی آئی ایم ایف کریسٹینا جوٹریوا کی ورلڈ اکنومک فارم سے گفتگو کہا چند سال کی مشکلات کے باوجود ترقی اور معیشت بہتر ہیں ہم نے ترقی کے تخمینوں کو اس سال کے لیے بہتر کیا کرونا کے باعث دنیا کو تین آشار یا تین ٹریلین ڈالرز کا نقصان پہنچا اول ترجیح ہے جن ممالک میں مہکائی زیادہ ہے اسے ٹاکٹ تک لائے جائے وزیر خزانہ محمد آرنگزیپ نے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہونے والے پانچ ممالک میں سے ایک ہے دو ہزار بائیس میائے سیلاب سے تین تیس میلین افراد کو نقصان پہنچا متاثرین میں سولہ میلین بچے بھی شامل تھے حکومت نے ریٹ مکالہ سا 49 رپیمان گنم کا اب وہ خرید نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر ابھی پڑی ہوئی ہے گنم جو پچھلے سال ریٹ تھا اس سے ریٹ کام ہے خرچہ جو ہے وہ ہمارا چار ہزار سے بھی اوپر کا گیا ہوا ہے اور ہمارے سے اس وقت گنم خرید ہی نہیں کی جا رہی بجلی کرائے اور پانی کے ریٹ اتنے بہت زیادہ ہیں لیکن کشمور کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسان کو بہت نقصان ہو رہا ہے عوام کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے گندم کی قیمت کام ہو گئی ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ کاروزہ کرے جس میں کسان طبقہ جو ہے وہ اپنے نقصان سے پچھ سکے وزیراعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی ماکیٹ میں جان نہ پڑھ سکی پنجاب حکومت نے باردانہ دیا نہ ہی گندم خریداری کا آغاز کیا بروکرز کسانوں سے تین ہزار روپے فی من گندم خریدنے لگے دن بدن گرتے قیمتوں سے کسان شدید پریشان آئندہ فصلے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا پنجاب حکومت نے 49 سو روپے قیمت مقرر کی خریداری کا آغاز 19 اپریل سے تیک کیا گیا مگر ابتدا تک نہ ہو سکی ٹانک میں سیشن جج شاکی رولہ مروت کے اغوا کا مقدمہ درچ مقدمہ ٹی آئی خان میں تھانا سیٹیڈی نے درچ کر لیا اغوا کی انکوائری کے لیے خصوصی کمیٹری قائم پولیس سیٹیڈی اور دیگر حکام شامل مغوی جج کی گاڑی مل گئی جج کے روٹ کے سیسٹیوے فوٹیٹس بھی حاصل کر لی گئی سیٹیڈی کے مطابق اغواکاروں نے جج کے ڈرائیور اپنے رشداروں خواتین کو چھوڑنے کا پیغام دیا اغوا کا ڈرائیور کا سرکاری پسٹول بھی ہمراہ لے گئے سیشن جج کی مرسائیکل پر افغانستان منتقلی کا خدشہ بارشوں کے حالیہ سپل نے خیبر پختونخواہ میں تباہی مچا دی دو روز میں پانچ افراجان سے گئے آٹھ جخمی ہو گئے مختلف شہروں میں بادل جم کر بڑھ سے نشیبی علاقے زیر عاب ندی نالوں میں تغیانی دریا پانچ گھوڑا میں سیلاب کا خطرہ وادی نیلم میں شدید بارش بالا علاقوں میں برف باری شارعہ نیلم مختلف مقامات پر لینڈ سلائننگ کے باعث بند ادھر اسلامباد میں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشکوار راول پنڈی میں بارش کے بعد جالا باری زمین سفید ہو گئی مری میں شدید بارش اور جالا باری یقبستہ ہواوں سے سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا مولانا فضل الرحمان کا نو مئی کو انتخابی دھاندلی کے خلاف اقلال لاحی عمل دے رہے کا اعلان پشاور میں اجلاسے ویڈیو لنک سے خطاب کہا ملک جالی سملیوں کے سریعے چلایا جا رہا ہے اقتدار کی جنگ لڑنے والوں نے دھاندلی سے اقتدار حاصل کیا ہم ملک بچانے نکلے ہیں اور حقیقی جمہوریت بحال کریں گے پی ٹی آئی کا کراچی سے سکھر تک ٹرین کاروان، ہیدر آباد، کوٹری سمیت جگہ جگہ کارکنان نے استقبال کیا شویب شاہین، حلی مادل شیخ اور دیگر پی ٹی آئی رہنما ٹرین پر موجود رہے حلی مادل شیخ بولے جب تک اپتان رہا نہیں ہوتا کھلاری میدان میں رہیں گے شویب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک پر آم جد و جہد جاری رہے گی سیاسی معاملات بہتر کیے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی معیشت کے تمام اشاری منفی ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا اپنی ناقامی کے اعتراب ہیں سابق وزیراسم شاہد خاکان اباسی کا آسمت جہاکیر کانفرنسر خطاب کہا اس وقت حکومت عوام کو کوئی رلیف نہیں دے سکتی صرف بوجھ ڈال سکتی ہے چیئرمن سینیٹ یوسف رضا گلانی نے کہا ہمارے تمام مسائل کا حل جمہوریت میں ہیں سیاسی قیادت کو اپنی سمت کا تائین کرنا ہوگا اور شہنشاہ سرافت ادھاکار منور زریف کو دنیا سے رخصت ہوئے اٹھالیس برس بیٹ گئے ہی رانجا جیرا بلیڈ اور بناسر تھک ان کی سوپر ہٹ فلمیں ہیں ادھاکار رنگیلا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی موسیقی